بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے آج کی ویڈیو حج سپیشل ویڈیو ہے آج کی بڑی امپورٹر خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کچھ تھوڑی خطرناک بھی ہیں کیونکہ ایک ٹیسٹ کے بارے میں حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے اور جو حج کا ٹریننگ سیشن رمضان سے پہلے ہو چکا ہے اس کے بعد رمضان کے بعد ایک ٹریننگ سیشن ہونے جا رہا ہے اس کی بھی ڈیٹ آ گئی ہے تقریباً معلوم ہو جائے گی کچھ دنوں میں جو فلائٹ کا شیڈول ہے اس کے بارے میں بھی معلومات آئی ہیں اور جو اوور سیریز ہیں ان کے بارے میں بھی حکومت نے کیا کہا ہے تو کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان سے پائے ہیں ان کے بھی مسائل ہیں حکومت نے ان کا بھی حل بتایا ہے تمام ڈیٹیلز اور اگوڑ سے سن لیجئے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ انفرمیشن بہت پہنچ سکیں بہت شکریہ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو لوگ حج پر جا رہے ہیں حج دوہزار چوبیس میں ایک ٹریننگ سیشن حج دوہزار چوبیس میں جو گزر چکا ہے اور دوسرا جو ہے رمضان کے بعد ہے ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں جو حج ٹریننگ سکپ بھی کر چکے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے علاقے میں ٹریننگ سیشن کہاں ہو رہا ہے تو وہ لوگ اٹینڈ نہیں کر سکے اب جو ہے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جس جن لوگوں نے پہلا جو ٹریننگ سیشن ہے سکپ کیا ہے تو باقی کے جو دو ٹریننگ سیشن ہیں وہ لازمی انہوں نے اٹینڈ کرنے ہوں گے ایک حج کے بلکل قریب ہوتا ہے یعنی کہ قربانی سپیوالی عید سے پہلے بڑی عید سے پہلے عید الحضہ سے اور دوسرا جو ہے عید کے بلکل فوراں بعد ہے عید الفطر کے تو ان کے لیے دو اور تیر سیشن جو ہیں وہ اٹینڈ کرنا لازمی ہے اور جن لوگوں نے دو ٹریننگ سیشن جو ہیں اٹینڈ نہ کیے تو ان کو حج پر جانے کے لیے مسائل ہوں گے اور جو ٹریننگ سارٹیفکیٹ جو ہے وہ تیسرے سیشن میں آپ کو ملے گا جب آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد یہ جو ہے آپ کو ملے گا جو ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے وہ کیسے ہے اور گورنمنٹ نے کیا پھل اسی بنائی اس پر بات کر لیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو دوسرا ٹریننگ سیشن ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسے ٹیسٹ کنڈکٹ بھی کروائیں کہ لوگوں کا جو ہے پتہ چل سکے کہ وہ ٹریننگ سے کچھ سیکھ رہے ہیں انہیں مناسقے حج کے بارے میں پتہ بھی ہے یا نہیں کہ انہوں نے ٹریننگ سیشن جو ہے درستری کیسے سمجھا بھی ہے یا نہیں تو جو لوگ بھی حج پر جا رہے ہیں وہ لوگ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت سی موجود ہیں ان سے دیکھ لیں اور ایک ٹریننگ سیشن بھی اٹینڈ لازمی کریں اور دوسرا جو ہے لوگ جو پہلے حج پر جا چکے ہیں آپ ان لوگوں کو اگر جانتے ہیں آپ کے عزیز و اکارب دوست رشتہ دار کوئی بھی ہے تو ان سے معلومات حاصل کرنے اور جو پڑے لکھے ہیں وہ بکس لازمی پڑے اور جو نہیں پڑے لکھے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ انہیں بھی ہیلپ کریں مدد دیں اور ساتھ بکس کے جو میں پڑھ کر مناسقے حج انہیں اچھے طریقے سے سمجھا سکیں اچھا جی آپ کو اس کے لیے مسئلہ نہ ہوگا اس کے بارے میں اور جو ٹریننگ سیشن کا جو ٹیسٹ ہے وہ لکھوا بھی آپ سے سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اور آن لائن بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کے موائل میں لنک ڈال دیا جائے گا تو وہاں جو سوال ہوں گے ان کے جوابات دینے ہوں گے خدا نہ خاصتہ وہ ٹیسٹ جو ہے جو آپ لوگوں سے لیا جائے گا ان میں سے کوئی شخص اگر رہ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو اگر ٹیسٹ پاس نہیں کر رہے تو آپ حج پر نہیں جا سکیں گے بلکہ ان کے لئے یہ ٹیسٹ لازمی کر دیا جائے گا اور جب تک سمجھ نہ جائے اچھی طریقے سے تو ان کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ان کی اگر فلائٹ پہلے ہوئی تو ان کی فلائٹ لیٹ کر دی جائیں گے یعنی اگر ان کا کام شروع میں آنا تھا تو وہ جو ہے وہ لیٹ کر دیا جائے گا تو اس میں تھوڑی سی پریشانی بھی ہو سکتی ہے تو آپ تمام لوگ جو ہے حج کے مناسق جو ہیں پڑھ کر سیکھ آپ پریشانی کا سامنا ہو نہ کریں اور ادھر ادھر سے کسی کو دیکھ کر آپ ادا نہ کریں بلکہ آپ کو خود سے معلوم ہو کہ کیا ہے ہم نے یہاں کیا پڑھنا ہے کیسے یہ ادا کرنے ہیں مناسق اور اس کے لئے آپ کے لئے ٹریننگ بھی لازمی ہے اور اسے بھی کنفرم کر دیا گیا ہے آپ لوگ جو مکمل سکیجول بتا دیں جو اوور سیریز ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ ہماری کب ہو گئی کنفرم کر دیا حکومت نے پاکستان آپ کب آئیں گے یہ آپ نے جو ایک سکیجول بنا کر حکومت کو بتانا ہے تاکہ آپ کو جو دس دن پہلے کا ٹائم دیا گیا ہے جلدی جلدی ٹریننگ کروا کے آپ کو سارٹیفکیٹ مل جائے اور جو امپورٹنٹ معلومات ہیں وہ بھی آپ کو بتائی جائیں اب بات کر لیتے ہیں کہ جو دوسری ٹریننگ ہوگی اس میں کس قسم کی ٹریننگ ہوگی تو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے اس طرح کا ماحول کر دیا جائے گا کہ آپ مینہ کے خیموں میں ہیں اور وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے سیمپل بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ایسا ماحول کے اس طرح خیمے میں کیسے رہنا ہے مزدلفہ حرفات کا بتایا جائے گا رستوں کا بتایا جائے گا نقشہ کے ذریعے آپ کو تمام انفرمیشن دی جائے گی کہ ایسے اس رستے سے آپ لوگ جائیں گے اور اس رستے سے واپس آئیں گے اور تمام تر معلومات آپ کو ایسی کے ذریعے بتائی جائیں گے اور ایسا ماحول کریئٹ ہوگا کہ آپ حج پر ہیں اور دوسرا جو ہے فلائٹ شیڈول کی ہم بات کر لیتے ہیں اس کی بھی حکومت کی طرف سے یہ سامنے آیا ہے کہ پندرہ نمزان تک جو ہے کنفرم ہو جائے گا فلائٹ شیڈول اور عید سے پہلے پہلے آپ کو انفرمیشن مل جائے گی پتا چل جائے کہ فلائٹ کب ہے اس سے پہلے میں نے کچھ ویڈیو بنائی ہوئی ہیں پارٹ ون اور ٹو حج کے بارے میں مکمل گھر سے لے کر قرآن دازی سے لے کر آپ لوگ جب وہ واپس آئیں گے تب تک کی تمام ویڈیو آپ کو بتایا گیا ہے تو وہ میرے چینل پر موجود ہیں آپ لوگ جا کر دیکھ لیں آپ کو تمام معلومات مل جائیں گے کئی در ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ